عمرنات یاترہ کی سلسلے میں وزارت داخلہ کی میٹنگ کا پہلا دور دہلی میں منعقد کیا گیا یاترہ کے انتظامات سے مطالق تمام امور پر تبادل خیال کیا گیا عمرنات یاترہ کی سیکیورٹی پر منعقدہ میٹنگ کی صدارت ہوم سیکریٹری نے کی وزارت داخلہ مشاہ کی قیادت میں ایک اور میٹنگ جاری ہے وزارت کے جمع کشمیر کے لیفٹرنڈ گورنر منوسی نحبی میٹنگ میں شریک ہے تو عمرنات یاترہ کے سلسلے کو لے کر ایک دور کی میٹنگ ہو چکی ہے اور اب دوسرے دور کی میٹنگ ابھی جاری ہے جس کی قیادت امیت شاہ خود کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جمع کشمیر کے لیفٹرنڈ گورنر منوسی نحبی میٹنگ میں اس وقت شریک ہے تو یاترہ اکم جولائی سے شروع ہونے جاری ہے اور یاترہ کو لے کر تمام انتظامات سے متعلق تمام امور پر احتبادل خیال کیا گیا اور اب جس کی صدارت ہوم سیکریٹری نے کی اور اب دوسرے دور کی میٹنگ جاری ہے جس کی قیادت اور صدارت امیت شاہ خود کر رہے ہیں اور اس میٹنگ میں تمام عالی عددار موجود ہیں ساتھ ہی لیفٹرنڈ گورنر منوسی نحبی اس موقع پر میٹنگ میں شریک ہے کیونکہ امورنات یاترہ کچھ ہی دنوں میں یعنی ایک کم جولائی سے شروع ہونے جارہی ہے اس کے انتظامات کو لے کر جہاں جب کشمیر میں انتظامات کیے جارہے ہیں وہیں یہاں پر بہتر انداز میں امورنات یاترہ کو کیسے چلا جائے اور سیکیورٹی کے تمام معاملات کو زرگور رکھا جائے اس پر میٹنگ ہو رہی ہے شریع امورنات جی یاترہ ایک جولائی سے اکتیس عدق ستر چلنے والی ہے تقیبن باسٹ دنوں تو کی یاترہ چلے گی لیکن سرکشہ ویواستہ کیسی ہوگی اس کو لے کر کے آج مہتپور بیٹھا گریس ایچیو کی اجڑکچہ میں گریہ منترالے میں ہوئی ہے تمام جو ادھیکاری ہیں خاص طور سے سرکشہ اجنسیوں کے ادھیکاری چاہے آئی پی سے جڑے ہوں یا پیر سی آر فیف سے جڑے ہوں تمام جو ادھیکاری ہیں وہ آج میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں اور خاص طور سے جس طرح سے جمہو کشمیر میں جس طرح کی حالات ہیں جس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں انہوں نے جو کائرانہ حرکت پچھلے دنوں کی ہے ان تمام چیزوں کو مدد نظر لگتے ہوئے وہاں پر کیا استیتی ہے اور کس طرح کی سرکشہ انتظامات وہاں پر کیا جا سکتے ہیں جس طرح سے جمہو کشمیر پولیس نے تین سو کمپنیاں جو ہیں وہ مانگئے ہیں سرکشہ کمپنیاں پیلہ ایمیلٹری فورسز کی کمپنیاں ان کا ڈپلائیمنٹ کیسے ہوگا اور اس بار کس طریقے سے جو یاترہ ہو وہ نہ صرف سرکشت ہو بلکہ پچھلے بار جو دیکھا گیا تھا کہ ایک آبدہ آگئی تھی بار کستیتی پیدا ہوگی جس میں آٹھ لوگ کی موت ہوگئی تھی اس طرح کی کوئی آبدہ نہ ہو تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو اس کے لیے جو تمام انتظامات ہو سکتے ہیں جیسے راڈار کا استعمال ہو دوپلا راڈار کا استعمال ہو یا پھر اسرو کے سٹلائٹ کا استعمال ہو انڈین ائر فورس کا استعمال ہو یا پھر آرمی اور دوسری جو سرکشہ ایجنسیا ہے ان میں آپس میں کیسے تالمیل بٹھایا جائے ان تمام چیزوں کو لے کر کہ آج جو میٹنگ ہے وہ پہلے دور کی میٹنگ ختم ہوئی ہے دوسری دور کی میٹنگ چار بجے سے گرہ منتری امیش شاہ کی ادیشتہ میں ہوگی اور پورے طریقے سے شریع امرانہ جی یاترہ کو بلکل فل پروف سیکورٹی پروف آبدہ پروف جو ہے اس کو بنانے کی کوشش ہے اگر دیکھیں تو پچھلی بار جس طریقے سے تین لاکھ پینسٹھ ہزار سے زیادہ شرددالو وہ شریع امرانہ جی یاترہ درشن کے لیے پہنچے تھے اس بار وہ تعداد اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے تو بڑا چیلنج ہے کیونکہ اتنی اچائی پر شرددالو وہاں پر زیادہ درشن کے لیے جاتے ہیں اور اس درشن کو کس طریقے سے پورے طریقے سے سرکشی سویدہ جانگ بنایا جائے یہ تمام کوشش ہو رہی ہے اسی کو لے کر کے جو یہ میٹنگ ہے آج پورے دن چلنے والی ہے پہلے دور کی میٹنگ ختم ہی ہے دوسرے دور کی میٹنگ جو ہے چار بجے جو گرہ منتری امیش شاہ کی ادیشتہ میں ہوگی کر رہے ہیں اور ال جی منوچ سنہوی اس میٹنگ میں اس وقت شریک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصفیر میں مزید تفصیلات کے لیے یہ بات کرتے ہیں شنکر آنند ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شنکر آنند جس طرح سے پہلے دور کی بات چیت ہوئی اور اب دوسرے دور کی میٹنگ چل رہی ہے ال جی منوچ سنہوی اس موقع پر موجود ہیں اور امرنات یاترہ جو ہر سال چلائی جاتی ہے اس بار کیا کچھ نیا سرکار سوچ رہی ہے حالانکہ سیکیورٹی کو لے کر ہر سال میٹنگ ہوتی ہے سیکیورٹی کا معاملہ بہت اہم ہے جمہ کشمیر کے حوالے سے تو اس بار میٹنگ میں کیا کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا دیکھیں اس بیٹھک کو لے کر بات کریں تو یہ دو نہیں اسے تین راؤنڈ کی بیٹھک کہا جا سکتا ہے ایک راؤنڈ کی بیٹھک جو ہے صبح میں ہوئی ہے جب کھنڈری گری سچی کے نتروت میں بیٹھک کو انجام دیا گیا اور کھنڈری گری سچی کے ساتھ ساتھ میں کئی ڈی جی جو ہے بقیادہ اس بیٹھک میں موجود تھے جس میں کی بقیادہ تمام سرکشہ بیوستہ اس کے ساتھ ساتھ ان کس طرح کی سوبیدھاؤں کو وہاں پر اپلبد کرائے جائے گا منا تیاترہ کے دوران میں اس کے بارے میں ایک خاکا جو ہے اس کو خاکا گیا بقیادہ اس ماملوں پر چرچہ کی گئی اور ایک وستط ایک ڈیٹیل ریپورٹ بنائے گئی اور اس تمام ریپورٹ پر اب دوسرے راؤنڈ کی جو بیٹھک ہو رہی ہے جو چھار بجے پرارم ہوئی ہے اس بیٹھک میں ان تمام بسلو پر چرچہ ہو رہی ہے لیکن ایک راؤنڈ اور ایک میٹنگ ہوگی جو تیسرے راؤنڈ ہوگا تیسرے راؤنڈ میں مکھے طور پر جمہو کشمیر اور اماناتھ چرچہ کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے سدھائیں وہاں پر اپلپد کرائی جا رہی ہے اور آنے والے دن میں کیا کیا سدھائیں وہاں پر اپلپد ہوگی اور کیا بہتر بیوستہ وہاں پر کیا جا سکتا ہے ان تمام مسئلو پر چرچہ ہو رہی ہے اور صبح میں جو آج کہا جا سکتا ہے کہ تمام جو آج بیٹھکے ہوئی ہیں اس کی ایک بھی ریپورٹ چوہے آج چرچہ میں آج کیا جا رہا ہے اور تیسر دور میں وشیس طور پر سرکشہ بیوستہ کو لے کر چرچہ کی جائے گی اور تیسر راؤنڈ کی جو بیٹھک ہوگی جو اس بیٹھک کے بعد ہوگی اس بیٹھک میں نشن طور پر دیش کے راستی سرکشہ سلاحکار یعنی اینے سے آجی دوال شامل ہوں گے اس کے ساتھ ہی روچی بھی اس بیٹھک میں شامل ہو سکتے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ سرکشہ بیوستہ کو اور چاک چوبن کس طرح سے جمہو کشمیر میں کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر امانہ تھیاترہ سے لے کر جو جی ٹوئنٹی کی بیٹھک ہوگی اس کو بھی دیان میں رکھ کر کے کس طرح سے ایک بہتر طریقے سے سرکشہ بیوستہ وہاں پر مہیا کرائے جائے گی تو ان تمام مسئلوں پر بھی چلچائیں ہوگی تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو بیٹھک چل رہی ہے اس بیٹھک کے ٹھیک کتم ہونے کے بعد پھر تیسرے راؤنڈ کی بیٹھک پرارم ہو جائے گی اور جو تیسرے راؤنڈ کی بیٹھک ہوگی وہ وشیز طور پر سرکشہ بیوستہ اور آتنگ کی گتیویدیوں سے لے کر جو بھی سمندت جو ایلرڈ سے آتے رہتے ہیں یا کس طرح سے اور بہتر طریقے سے وہاں پر چاک چواند بیوستہ ہوگی سرکشہ بیوستہ وہاں پر مجبود کرنا ہے جی تمام مسئلوں پر چرچہ ہوں گی اور نشن طور پر دکھا جا سکتا ہے کہ جو 62 دنوں کا امنہ تھیاترہ ہوگا اور جس دوران میں وہاں پر ہجاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں جب وہاں پر سردھالو آئیں گے تو ان تمام مسئلوں کو دھیان میں رکھ کر کے ایک پریزنٹیشن جو ہیں کئی پریزنٹیشن بنائے گئے ہیں اس پریزنٹیشن پر بکھیدہ چرچائے ہو رہی ہیں بیٹھک ہو رہی ہیں اور نشن طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑے دیر کے بعد جب تیسے راؤنڈ کی جو بیٹھک شروع ہوگی تو وہ بیٹھک بہت بہت پون ہونے والی ہے اور ان تمام مسئلوں کو لے کر کہا جا سکتا ہے ہمارے ستر بتاتے ہیں کہ پہلے سے تیارے جو کی گئی تھی اور تمام یا وہاں پر امانات یاترہ کو لے کر ایک کہا جا سکتا ہے کہ جو لاکھوں سردھالوں جب وہاں پہ آئیں گے تو ان کے رکھ رکھا ان کے ٹھہرنے کی بیوستہ کیسی ہوگی ان تمام مسئلوں پر ویسا سے چرچہ کی جاری ہے شنکر جس طرح سے آپ نے کہا کہ باسٹر دن کی یہ یاترہ ایک لمبی طویل یاترہ ہوتی ہے اور ایک جب ہمحالیہ جو حالات پر نظر ڈالتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کو لے کر حالی میں دیپک کمار کی جو ہتیا کی گئی یہ ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ رک رک کر ہو رہا ہے حالانکہ فورسس نے پوری طرح سے جمہ کشمیر میں قابو پا لیا ہے لیکن باوجود اس کے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس بار سیکیورٹی کے لیے کیونکہ ایک لمبا راستہ ہے مرناط یاترہ کا جہاں جہاں یاتری رکیں گے جہاں ٹھہریں گے اور الگ الگ پوائنٹ سے وہ روانہ ہوتے ہیں تو اس روٹس کو فول پروف بنانے کے لیے تمام سیکیورٹی فورسس کا اس بار استعمال کیا جائے گا یا اس کو اور چاکو چوبند کریں گے کیا کچھ امناط یاتریوں کے لیے بھی کوئی گائیڈلائنز جاری کی جائے گی ریشن طور پر دیکھیں سورکشاہ بیوستہ کی اگر بات کریں تو سورکشاہ بیوستہ وشیز طور پر کہا جا سکتا ہے فول پروف ہوگی اور جس طرح سے دیکھا جائے اگر پیچھلے سال کی اگر بات کریں تو پیچھلے وار سے بھی زیادہ بہتر سورکشاہ بیوستہ اس بار ہوگی لیکن سب سے بڑا مسئلہ جس طرح سے بکھادہ جمہو کشمیر کے اندر آنترک حالت کے اگر بات کریں تو جس طرح سے آنترک ستھیک کو بھی وہاں پر بہتر طریقے سے مضبوط کرنے کا لگاتار پریاس کیا جا رہا لیکن جس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کے اگر بات کریں تو ٹارگٹ کلنگ کا مسئلہ جو ہے نشین طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کو کس طرح سے سماران کرنا ہے کس طرح سے ان تمام جو کہا جا سکتا ہے کہ آتنکی سنگٹوں سے جو لوگ ہوتے ہیں اس پر نظر رکھنا ہے وہ بہت مہتپون ہوگا اور کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے گتی ویڈیا یہاں پر بڑھ رہی ہیں ایم اچھے کی بہار میں ہو سکتا ہے کہ جو ہم دوسرے راؤنڈ کی بیٹھک کی بات کر رہے تھے شاید وہ سوابت ہونے والی ہے اب تیسرے راؤنڈ کی جو بیٹھک ہے وہ اب تھوڑے دیر کے بعد یہاں سے پرارم ہوگی جو سرکشہ بیرستہ کی ہم بات کر رہے تھے شنکر دو دور کی بات چیز ہوگی ہے اب تیسرے دور کی جیسا کہ آپ بات کر رہے ہیں کیا اس میں اور ادھیکاری اور کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہیں کہ تیسرے راؤنڈ کے لیے وہ جا رہے ہیں کون کون لوگ ہیں اہم دور کے بڑے اعلی حددار ہیں ال جی خود پہنچ گئے ہیں کیا کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہاں دیکھیں تیسرے راؤنڈ کی جو بیٹھک کی ہم بات کر رہے ہیں تیسرے راؤنڈ کی بیٹھک میں جو سرچہ بیوستہ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کچھ اور ادھیکاری شامیل ہوں گے جس میں کی وشے سطور پر راوچیف اور اس کے ساتھ نسے دووال بھی پہنچ سکتے ہیں اور اس وقت میں کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے راؤنڈ کی بیٹھک جو کمپیٹ ہوگے دیکھیں اس وقت میں ادھیکاری نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آرمی کے نورڈن کمانڈ کے چیف اپندر جو دویدی ہیں وہ ان کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تمام جو آرمی سے جڑے ہوئے ادھیکاری مکھا دا وہ نظر آ رہے ہیں تو ابھی دوسرے راؤنڈ کی بیٹھک جو سماپت ہو گئی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ تمام ادھیکاری باہر نکل کر کے انٹرنل اپنا باتشیت کرتے ہوئے اپندر دویدی جو ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور جس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھک سے نکلنے کے بعد حالانکہ نکل تو گیا ہے لیکن میڈیا سے مخاطب نہیں ہو رہے ہیں میڈیا سے باتشیت نہیں کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ بیٹھک کی بات کرے تو بیٹھک میں کن کن مسئلوں پہ باتشیت ہوئی کیا کیا فیصلہ لیا گیا تو یہ مسئلہ جو ہے بہت مہتون ہے لیکن ان تمام مسئلوں پر میڈیا سے بھی باتشیت کرنے کا بھی فیلال کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے نہ ابھی اس معاملے پر کو جانکاری دی جائے گی تو جس طرح سے ہم لوگ باتشیت کر رہے تھے کہ جمہو کشمیر کے اندر میں اور خاص طور پر امنہ تھیاترہ کے دوران میں کس طرح سے ایک وہاں پہ چاکچوبند بیوستہ ہوگی کس طرح سے شرکچہ بیوستہ وہاں پہ کافی چاکچوبند ہوگی تو ان تمام مسئلوں پر آج لے کر چرچائیں ہوئی ہیں اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 62 دنوں کا جو امنہ تھیاترہ جو کارکرم ہے اور خاص طور پر ایک جولائی سے پرارم ہوگا اور 31 اگست تک امنہ تھیاترہ جو بخیادہ وہ چلے گا تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام مسئلوں کو لے کر کافی ویستہر سے آج چرچہ ہوئی ہیں اور چار بجے سے بیڑک پرارم ہوئی تھی اور دیکھا جا سکتا ہے تک یہ بیٹھک چلی ہے اور ایک گھنٹے کی بیٹھک ختم ہو چکے بیٹھک کے بعد عدھکاری باہر نکل رہے ہیں لیکن یہاں جاننا ضروری ہے کہ اب جو تیسے راؤنڈ کی بیٹھک ہے جس میں کی ویشیس اور پر سورک شہبیوستہ کی اگر بات کر رہے ہیں کیا اسی راؤنڈ میں بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اب تھوڑ در کے بعد جب یہاں پر انے ادھکاری پہنچیں گے خاص طور پر انٹلین سے جڑے ہوئے جو ادھکاری جو ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے بعد ہی تمام اسلوپ پر کہا جا سکتا ہے دیکھیں اس وقت میں جو اردھ سینک بلو سے جو جڑے ہوئے جو ادھکاری ہیں وہ باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے بات کریں سی آر پی اپ کے ڈی جی یہاں پر موجود ہیں سی آر پی اپ کے ڈی جی بھی اس بیٹ اک میں شامل تھے اس کے ساتھ ہی آئی ٹی وی پی اور انہیں جو پارامیٹری فورسز کے جو ڈی جی ہیں وہ بھی بقیدہ آج صبح میں آئے ہوئے تھے اور اپنے طرف سے وہ ان تمام ریپورٹس کے بارے میں جانکاریت دے رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی کہا جا سکتا ہے ایک خاکہ بنایا جائے گا ایک جو روڈ میپ ہے وہ بنایا جائے گا کہ کن پارامیٹری کے کتنے جوانوں کی کہا کہا پر ڈیپلائیمنٹ ہوگی بلکل فورسز کے ندھکاریوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملے پر ایک گھنٹے کی لگاتار یہ میٹنگ ہوئی ہے اور سیکیورٹی فورسز نے اپنی طور پر جو سجیسن دیئے ہیں وزر داخلہ امیت شاہ نے اس پر جو ہے چرچا کی ہوگی اور اگر ہو سکتا ہے میڈیا سے بریف کیا جائے ایل جی اگر نکلتے ہیں تو یہ پتا چلے گا اور یادرہ جب شروع ہوگی یہ تمام سیکیورٹی معاملات کو دیکھنے کو ملیں گی شنکر آپ بنے رہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اس وقت پانچ کبنچ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے سرنگر میں آوارہ کتوں کا خوف بڑھتا جا رہا ہے ایک سات سالہ بچے پر کتوں کے جھنڈ نے حملہ کر دیا جس کے بعد یہ بچہ نالے میں گر گیا ڈاکٹروں کے مطابق بچہ برینڈڈ ہو چکا تھا جس کے بعد اسے آئی سیو میں داخل کرا گیا لیکن بچہ بعد میں دم توڑ گیا بچے کے والد نے منسپل کارپوریشن سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے ان کے مطابق واقعے کے بعد انتظامیہ نے بھی کچھ نہیں کیا اور آئیے سیدھے رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندر رئیس ماغرے اس وقت جڑ چکے ہیں اس پورے معاملے پر کیا کچھ ہوا ہے لگاتار ہم سوا سے یہ خبر چلا رہے ہیں رئیس جس طرح سے یہ بچے کا معاملہ ہوا ہے پورا اس کے بعد انتظامیہ نے ابھی تک کوئی سود نہیں لی ہے کیا انتظامیہ اس طرح کے معاملوں کو نظرانداز کر رہا ہے کیونکہ کتوں کا جو جھنڈ ہے اکثر بچوں پر بزرگوں پر عورتوں پر حملہ کرتا ہے اور یہ ذمہ داری کس کی ہے ذمہ داری کو لینے کو ابھی تک تیار نہیں ہے رئیس جی ہاں بالکل جس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لگاتار یہ جو جو آوارہ کتے ہیں ان کی تعداد لگاتار یہاں پہ بڑھ رہی ہے اور ہم نے کل بھی اسٹوری کی تھی اور لگاتار ہمیں اسٹوری کر رہے ہیں کہ جو سٹریڈ آگرس کی پاپلیشن سرینگر میں وہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں جس طرح سے کل یہ انسیڈنٹ سامنے آیا ہے جس میں گیارہ سالہ لڑکے کی موت ہوئی ہے یہ ایک ڈاگ بائٹ کی وجہ سے یہ لڑکا جو ہے پچھلے سال یہ تائکانڈو کے لیے چندگر گیا تھا اور اس سال اس کو دوبارہ سے جانا تھا تو ایسے بہت سارے بچے ہیں جن کو جو ہے اس طرح کی ڈاگ بائٹس کیسز میں جو ڈاگوں نے اپنا شکار بنایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار سرینگر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لگاتار لوگ جو ہے وہ مانگ کر رہے ہیں کہ ان آوارہ کتوں جیسے سٹریڈ آگز ہے ان کے خلاب جو ہے کوئی سٹریڈ کا ادم اٹھایا جائے حالانکہ منسپلٹ نے یہاں پہ دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پہ سٹریلائزیشن سینٹرز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں دو ایسے سینٹرز جہاں پہ ان کتوں کو سٹریلائز کیا جا رہا ہے ان کو جو ہے یہاں یہاں سے اٹھا کے شہر سے اٹھا کے وہاں پہ سٹریلائز کیا جا رہا ہے لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیاں کہیں نہ کہیں ان کے دعوی جو ہے وہ خوکلی ثابت نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طرح ہم گراؤن پہ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جو ہے یہ آوارہ کتوں کی جو ہے سٹریڈ آگز ہے ان کی پاپلیشن لگاتار بڑھ رہی ہیں حالانکہ منسپلٹی دعویٰ کر رہی ہیں کہ انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے کمیٹی کو کانسچوٹ کیا ہے آنیمل برث کنٹرول کمیٹی انہوں نے بنائی ہے جو ان ڈاگز کو جو سٹری آنیملز ہے ان کو وہ سٹریلائز کریں گے لیکن جس طرح ہم گراؤن پہ دیکھ رہے ہیں لگاتار یہاں پہ جو ڈاگ بائٹ کیسز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک پینک ہے ٹیرر ہے لوگوں میں لوگوں میں خوف ہے اگر کوئی مارننگ وارک کے لیے جاتا ہے صبح نماز کے لیے جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں لگاتار ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر خوف ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار لوگوں کی یہ دیرے نہ مانگ ہیں کہ ایک سٹریٹی میجر اٹھایا جائے جس سے یہ ڈاگ پاپلیشن کو کنٹرول کیا جا سکے جو رئیس جس طرح سے کتوں کا اماملہ ہے جو ذمہ داری لینی چاہیے تھی کافی اتنا وقت ہو چکا ہے اس بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہوئے لیکن انتظامیہ نے اب تک رابطہ بھی نہیں کیا ملاقات تک نہیں کی اور ارکان خاندان کو اسی چیز کا دکھ ہے کہ ان کا بچہ کھو گیا وجہ ذمہ داری یہی ہے کہ انتظامیہ کی اور انتظامیہ کوئی ابھی تک ذمہ داری لینے کو بھی تیار نہیں نہ خاندان کے لوگوں سے یا ان کے ماں باپ سے ملاقات کرنے کو تیار ہے کیا انتظامیہ ابھی بھی نیند میں ہے سو رہا ہے ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے سری نگر میں تشویش کی لہر ہے اور اس ہر تاجیت کے لیے لوگ جو ہے وہ اس لڑکے کے گار جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں لیکن جو پریوار والے ہیں جو فیملی ہے اس لڑکے کی انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے ایتھارٹیز کی طرف سے کوئی ان کے پاس ابھی تک جو ہے وہ نہیں آیا ہے جس کا ان کو بہت گلا ہے اور ان نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کوئی سرکاری عدکاری نہیں آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جو ڈاگ بائٹ کیسز بڑھ رہے ہیں یہاں پہ سری نگر میں ان کی وجہ سے ایک پینک فیلہ ہوا ہے اور لوگ جو ہے ان کو کافی اس چیز کو لے کے ان میں کافی انگر پایا جا رہا ہے لوگوں سے ہم نے بات کری لوگ کتوں کتوں کے اس معاملے پر لیکن خفزتہ تو ہیں رئیس لیکن ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو وہاں پر نالا کھلا ہے اتنی بڑی ہائٹ کا دس فیٹ اندر ہے اس نالے کو کھلا چھوڑ دیا گیا بنایا تو گیا لیکن کھلا چھوڑ دیا گیا ہے لوگ یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ نالے کو کم سے کم بند کر دیا جائے یہ کام تو انتظامیہ کر سکتا ہے کم سے کم جہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک بڑی لاپروائی ہے جس طرح سے اس نالے کو کھلا چھوڑا گیا ہے اس کی ویڑت جو ہے وہ آٹھ فٹ ہے اور جو اس کی اگر ہم لینگت دیکھیں وہ بھی کافی ہے اور ساتھی ساتھی دس فٹ لگ بٹ ڈیف ہے تو گہرائی بھی اس میں کافی ہے یہی وجہ ہے کہ اس بچے کو جب کھتو نے کاتا تھا تو ڈر کے مارے یہ اسی نالے میں گرا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک دلدل کی طرح ہے اس میں جو ہے وہ سویج وغیرہ ڈرین آؤٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی بڑی میں جو ہے بلکہ ہم امیت کرتے ہیں ایک تو کتر کے معاملے کو حل کیا جائے انتظامیہ کی طرف سے دوسرا اس نالے کو بند کیا جائے تاکہ اور مزید بچوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو بہت بہت شکریہ رئیس اس باتچیت کے لیے چلی آگے بڑھتے ہیں جامعہ مسجد کے مولانا کے وفدنے ایز ڈی ایم میندر سے ملاقات کی اور شراب کے ٹھیکے کو بند کرنے کا مطالبہ کیا میندر سے سب ڈیویجن میں لوگ شراب کے ٹھیکوں کے خلاف مسلسل احتجاج کر رہے ہیں وہیں جمعہ کو علماء اکرام کے وفدنے میندر کے ایز ڈی ایم سے ملاقات کی اور شراب کے ٹھیکوں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اس پورے معاملے پر باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے نازم علی میندر سے جڑ چکے ہیں نازم جس طرح سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں شراب کے اس ٹھیکوں کو بند کرنے کی بات کریں کاروائی کرتا ہے اور عوام کے مخالفت میں اس طرح کی شراب کے ٹھیکے کھولے جاتے ہیں کیا کچھ ردعمل ہے کیا احتجاج کیا گیا آج نازم شراب کے ٹھیکے کے خلاف آج میندر میں احتجاج کیا گیا کیا کچھ مطالبات رہے آج نازم علی جی میں آپ کو بتاؤں کہ کل جو ہے کل ایک بی جے پی کی جو ڈی ڈی سی مینڈر ہیں ان کی جانب سے جو ہے شراب خانہ جو کھولا گیا اس کے باہر جو ہے بڑا بڑی تعداد میں اس کے سپورٹر جو تھے انہوں نے احتجاج کیا تھا جس کے بعد جو ایس ڈی ایم تسلدار مینڈر ہوں یا ایس ڈی پیو مینڈر ہوں وہ جو موقع پہ پہنچے اور ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ جو آپ کی جو مانگ ہے کہ مینڈر میں جو ہے شراب خانے کو بند کیا جائے تو ان کی یقین دہانی کے بعد کل انہوں نے جو اس کے بعد احتجاج ختم کیا تھا آج پھر علماء اکرام کی جانب سے ایک وفت جو ہے ایس ڈی ایم مینڈر سے ملا اور انہوں نے کڑی الفاظ میں انہوں نے مضمت کی اور کہا کہ یہاں پہ شراب خانہ نہیں کھلنا چاہیے اس کے بعد آج پھر جو مسجد جو ہے مسجد سنمجد سے اماموں نے بھی کہایا کہ مینڈر میں شراب خانہ نہیں کھلنا چاہیے اس کی وجہ سے جو ہے نوجوان نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے وہی کچھ لوگوں نے کل شام کو ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ شراب خانہ بند ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہیں بلیک مارکٹنگ کرتے ہیں اور جو ہمیں ایک سو یا دو سو روپے کا یہاں سے شراب کی بوتل ملتی ہے وہی بوتل جو ہے آٹھ اور ناؤ سو کے جو ہے گریٹ میں جا کے ملتی ہے ان لوگوں نے یہ بھی مانگ کی تھی اگر اس شراب خانے کو بند کیا جائے تو جو لوگ ہیں یہاں پہ مینڈر میں بلیک مارکٹنگ کرتے ہیں یا ادر ڈرگز ہیں ان کا کاروبار کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کڑی شکایت کیے جائے اسٹی ای مینڈر نے جب آج لوگ وفد میں ملاقات کی تو انہوں نے یقین دلائیا کہ ہم آپ کی جو جائز مانگے ہیں ہم وہ آلہ حکام تک پہنچائیں گے اور جو شراب جو اس کا لیسانس ہے وہ آلہ حکام کی طرف سے دیا گیا اور اس کا بند کرنے کا جو ڈسیئن ہے وہ بھی آلہ حکام کی جانب سے کیا جائے گا جی ناظرم علیہ کی کچھ سال پہلے یہی شراب کا ٹھیکہ یہاں پر بند کر دیا گیا تھا پھر آج پھر کھولا گیا ہے تو کیا پولیسی ہے ایک بار بند کرتے ہیں دوبارہ کھولتے ہیں پھر لوگ مخالفت کر پر اتر آتے ہیں تو لوگوں کی خلاف جا کر اس طرح کے ٹھیکے کھولنا کیا یہ انتظامیہ کی پولیسی کا حصہ ہے جی میں آپ کو بتاؤں کہ دوزار سترہ میں ایسے ہی اتجاج ہوئے تھے بڑے پیمونے پر اتجاج ہوئے تھے اور جو یہاں پہ ایک شراب خانہ تھا اس میں توڑ پھوڑ کی تھی لوگوں نے اور اس کے بعد گورنمنٹ ڈی سی نے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ جو حالات خراب نہ ہو لا اور اڈر کی پرابرم نہ ہو تو دوزار سترہ میں اس شراب خانے کو بند کر دیا گیا تو وہیں اب جو ہے دوزار تےئیس میں کچھ ہی ایک یا ڈیڈیڑ ماہ پہلے جو ہے یہاں پہ شراب خانہ کھولا گیا ہے اب لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اگر یہاں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ شراب خانہ کھولا ہے اس سے میز جو مندر ہے میین مندر جو ہے میز آپ مان کے چلو کہ بیس سے تیس گئے جو میٹر کی دوری پر واقع ہے جی اور کچھ مسجد بھی ایک جو ہے سو سے ڈیڑھ سو میٹر کی دوری پر واقع ہے لوگوں نے یہ انجزامیہ سے سوال کیے ہیں اگر یہاں پہ شراب خانہ کھولا گیا ہے تو کن کن لوگوں نے انو سی دی ہے کیسے دی ہے وہ سب سامنے آنے چاہیے بلکل یہ تمام چیزیں ہیں جو قواعد اور طریقے کار ہے سکول کالیج اور کوئی مذہبی عبادتگاہ ہوتی ہے قریب میں تو وہاں شراب خانہ نہیں کھولا جا سکتا انتظامیہ کی طرف سے کیا کچھ یقینہ نہیں کرائی گئی ہے جی انتظامیہ کی جانب سے یہی کندہ نہیں کروائی جاتی ہے کہ جو کورمنٹ کی طرف سے ایک جو ہے یہاں پہ نکالا گیا تھا کہ ٹنڈرنگ ہوئی ہے ٹنڈرنگ کے بعد کسی نے یہاں پہ اس کو ٹنڈرنگ برنے کے بعد یہاں پہ ٹھیکا اس کو علاٹ ہوا ہے اور ایک گورمنٹ کے پرسیجر کے حساب سے یہاں پہ جو ہے ٹھیکا کھولا گیا ہے اور وہی جو ہے اس کا جو اعلیٰ کام جو یہاں پہ لوکل افیصر ہیں چاہے وہ تسلدار ہو چاہے وہ تسلدار ہو ایس ٹی ایم اینڈر ہوں یا پولیس کے کوئی اعلیٰ افیصر ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ اعلیٰ حکام کی طرف سے یہ ٹھیک ہے اعلیٰ حکام کیا کچھ فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے اس احتجاج پر یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن لوگ جو ہے ناراض ہیں میدر کے اس شراب کے ٹھیکے کو لے کر ناظرین علیہ بہت بہت شکریہ ہے اس بات چیت کے لیے ان تفصیلات کے لیے تو پانچ کا پنچ میں فیلحال اتنا ہی نمسکار